کتاب و شفاہ سے آج کا خاص وظیفہ ہمارے روز مرہ کے معاملات میں بالخصوص ہر بندہ مومن یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائے اور حقیقت میں اللہ ہی نگہ بان ہے ہمارا حفاظت فرمانے والا ہے تو حفاظت الہی کا مضبوط حسار یہ ایک تسبیح روزانہ پڑھنی ہے اللہ رب العزت کی حمد و سنا ہے اس میں اللہ رب العزت سے مدد مانگنے کا ذکر ہے اس میں حفاظت الہی کا مضبوط حسار ہر بندہ مومن یہ چاہتا ہے اللہ کی حفاظت میں آ جائے تو اسے چاہیے یہ پڑھے حسبن اللہ و نعم الوکیل حسبن اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر نعم المولا و نعم النصیر ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اللہ ہمارے لئے کافی ہے وہ اچھا کارساز ہے اور وہ بہترین دوست اور بہترین مددگار ہے تو یہ ایک تسبیح کم از کم روزانہ یعنی سو مرتبہ کسی بھی وقت تحجد کے وقت فجر کے وقت اثر کے وقت اشاء کے وقت جب آسانی ہو ایک تسبیح روزانہ پڑھیں انشاءاللہ ہر پریشانی کے لئے یہ تسبیح حفاظت کفایت بھی کرتی ہے اور تمام مشکلات سے تمام مسائب اور آفات سے حفاظت کا وسیلہ بھی بنے گی انشاءاللہ دوبارہ سماعت کر لیجئے حفاظت الہی کا مصبوط حسار حسبن اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر اللہ ہمارے لئے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے اور وہ بہترین دوست اور مددگار ہے ایک تسبیح روزانہ پڑھنا ہر پریشانی کے لئے کفایت کرتی ہے ضرور اپنے اور آدو وظائف میں شامل کیجئے اپنے معمول میں شامل کیجئے اپنے عائزہ قربار اشتدار دوست احباب پڑوسی محلے دار امت مسلمہ تک پہنچائیے میرے آپ کے ہمارے بتانے سے ہمارے کسی ایک بھی مسلمان بھائی مسلمان بہن مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے تو انشاءاللہ یہ ہمارے لئے دین و دنیا آخرت میں بلائی فائد نجات اور شفاہ کا باعث ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں آسانیہ تا فرمائے ہمیں آسانیہ بانٹنے والا بنائے مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے آمین